ایک اور بڑی خبار سپیکر قومی اسیملی نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر واضح کر دیا ہے کہ عدالتی حکم نامے میں سنگیر نتائج کی دھمکی قومی اسیملی کو کمزور کرنے کی کوشش ہے قانون سازی اور مالی امور میں قومی اسیملی کے اختیارات میں مداخلت ناقابل برداشت قرار دی گئی ہے جبکہ لکھا گیا کہ سپریم کورٹ سیاسی جھگڑوں میں علجنے سے گریز کرے اور سیاسی معاملات کا حل پارلمان پر چھوڑ دیا جائے سپیکر قومی اسیملی لاجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اظہار تشویش کا خط بھیج دیا نقل ریجسٹرار آفیس، آلہ عدلیہ کے دیگر ججز اور اٹرنی جنرل کو بھی ارسال خط میں سپریم کورٹ کے تین نکنی بینچ کا قومی اسیملی کے استحقاق اور آئینی عمل کو نظر انداز کرنا افسوسنا قرار منتخب عوامی نمائندوں کے ایوان کی جانب سے مراسلے میں دو ٹوک کہا الیکشن کمیشن کو بار بار فنز جاری کرنے کے احکامات غیر ضروری مہازارہی کا باعث بن رہے ہیں جو قومی مفاد میں نہیں چیف جسٹس کے سربراہی میں قائم تین نکنی بینچ کی اخراجات کی اجازت نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکی قومی اسیملی کو کمزور کرنے کی کوشش ہے آئینی شک نظر انداز کرتے ہوئے فنز جاری کرنے کی ہدایت جاری نہیں کی جا سکتی عدالت آئین کی تشریح کرنے کی مجاز ہیں آئین کو دوبارہ لکھنا یا پارلیمنٹ کی خودمختاری کو مجروح کرنا عدالت اختیار نہیں سپیکر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ قومی اور صبائی اسیملیوں کے انتخابات کے اخراجات کی منظوری آئندہ مالی سال کے بجڑ میں دی جائے گی سپیکر نے خط میں لکھا آئین کو اپنائے ہوئے پچاس سال ہو گئے آمیروں نے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی اور افسوس ہے کہ غیر جمہوری مداخلتوں کی عالی عدلیہ نے توصیق کی عدلیہ نے اپنی بندوق انہی سیاست دانوں پر چلائی جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا دفاع کیا مراسلے میں کہا گیا ہے پارلیمنٹ نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کا احترام کیا ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہ کرے سپیکر قومی اسیملی کی چیف جسٹس اور ججس سے انفرادی اور اجتماعی طور پر تحمل سے کام لینے کی اپیل کہا ہمیں آئین کو برقرار رکھنے اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے بہتر ہے سپریم کورٹ سیاسی جھگڑوں میں علشنے سے گریز کرے اور سیاسی معاملات کا حل پارلیمان اور سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیا جائے